السلام علیکم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے خیر خیدید سے ہوں گے اور کہی بھی ہوں گے تو زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے چند مسائل کے بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے دانش محمود صاحب دانش محمود صاحب سے پہلے کہ میں آپ کو اس پروگرام میں بلکم کرتا ہوں اور السلام علیکم علیکم السلام حضر اپنا پہلے تو اس انٹرڈکشن کر رہے اس کے بعد پر ہم بات کریں گے جی میرا نام دانش محمود ہے اور میرا تعلق کو ہارٹ سے ہے جس علاقے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی اسی تحصیل لاچی سے ہمارا تعلق ہے اور ہمارا جو گاؤں ہیں دیاد اس کو سوڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور میں بیسیکلی ایک سٹوڈنس ہوں مدرسے کا اس وقت میں سیکنڈ لاسٹیئر میں ہوں علم کورس کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا دانش بھائی ہم جو چند مسائل لے کر آئے ہیں آج اس پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ ہمیں جو بیجلی ہے بیجلی کے حوالے سے جو چند جو ہمارے لوگوں کے لئے مسائل ہیں جو سب سے بڑا امین ایشو ہے وہ ہمارا بیجلی کا ہے وہ آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا سب سے پہلے زاکر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس ایک اہم اور نازک ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا یقیناً میرے خود کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ ہم ان مسائل کو جاگر کریں ان مسائل پر بات کریں سو فرسٹ آفال تینکیو ویری مچ اس ٹاپک کو چھنا اس وقت بے شمار مسائل اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ بہت عرصے سے یہ مسائل جو ہے موجود ہیں ان میں سب سے جو مین اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بیجلی گئے ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ بیجلی ہوتی نہیں پہلی بات اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ایک گھنٹہ ہوتی ہے پھر دو گھنٹے نہیں ہوتی ہے یہ تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ لپ ٹاپ کمپوٹر لوگ یوز کرتے ہیں سو اسی کے علاوہ جو ہمارے سکولز ہیں ان میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں جن کو بیجلی کے ذریعے سکھی جاتے ہیں لیکن ہمارے اس علاقے میں جو بیجلی کا ہے وہ کافی بہت مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ جب وہ پچھلے الیکشن ہوئیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہم نے سامنے رکھا جو برصر اقتدار انتظامیہ تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا اور وہ مسئلہ جو ہے اسی طرح ابھی تک برقرار ہے اور اب جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی تقریباً ڈھائی سال ہو گئے ہیں الیکشن ہونے اور دوسری جو اہم بات ہے کہ لائٹ اتن نہیں ہوتی لیکن جب بل آتا ہے نا بل تو وہ بل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بجلی استعمال تو نہیں کہ جتنے میرے اوپر بل آئے تو جب آپ کو کبھی جانا ہوتے ہیں وابڈے میں کئی دفعہ گیا ہوں تو وہاں عوام بچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بجلی استعمال نہیں کی اچھا جب آپ وہاں وابڈے میں جاتے ہو تو ان کا آپ کے ساتھ روئیاں کس طرح کا ہوتا ہے ان کا ایٹو چیٹ کس طرح کا ہوتا ہے بلکل یہ بات پہلی بات تو وہ دفتر میں جو ان کا آنے کا ٹیم ہوتے آتے نہیں ہیں آٹھ بجے کا ٹیم ہوتے آتے دس بجے ہیں یعنی دو گھنٹے عوام کو ویسی انتظار کروانا پڑتے ہیں اور جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ عوام مسائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں بھئی جب وابڈے دفتر ذمہ دار نہیں ہے بل ہے زیادہ آیا ہے تو اوپر سے کہتے ہیں بھئی آپ نے جو انہیں زیادہ استعمال کیا ہوگا تو اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ہمارے جو عوام ہیں یہ صرف اس گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے اس تحصیل کے جو نیچے بہت سارے گاؤں آتے ہیں تقریباً پینتیس کتنے گاؤں آتے ہیں ان سب کا یہی مسئلہ ہے کہ بجلی کا جو ایشو ہے اس کو سنجیدہ لیا جائے ٹھیک ہے اچھا دانش بھائی آپ نے بہت اچھی بات کیا اور میں کچھ باتیں آپ سے ایڈ کروں گا یہاں پہ یقین کریں کہ لوگ دعایاں مانگتے ہیں ایک بندہ تھا وہ کہتا ہے میں دعایاں مانگتا ہوں کہ اللہ بھی بارش ہی نہیں ہو میں نے کہا اللہ بندہ تو بارش نہیں مانگتا ہے کیوں کہتا ہے یار آپ کو پتا ہے لوگ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی وہ کہتا ہے اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ جب اسمان کی اوپر ہلکی سی بادل بھی آیا ہے نا ہلکی سی بادل تب بھی لوگ کیا کہتا ہے وہ عابدہ والے کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی ابھی بادل آگئے وہ بیجلی چلے جاتی ہے چار دن تین دن جب تک اسمان کی اوپر بادل ہے تو بیجلی نہیں ہوتی آچھا دانش بھائی ایک آخری سوال آپ سے بیجلی کے بارے میں کروں گا آپ کا انتظامیہ جو ہمارے باقی جو بڑے لوگ ہیں سربراہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو جن کو اوٹ دیا ہوا ہے آپ ان کو کیا بتاؤ گے کہ یار کیا ہمیں کس طرح ہمیں ہمارے بیجلی جو ہے نا وہ فرام کر دیکھیں سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ خود آ کر یہاں پر وہ جو ہے نا وابدہ کی دفتر میں جائے دیکھیں اور اس کے بعد یہاں آ کر عوام کی سنیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور حل نہیں کر رہے ہیں کوئی اس کی حل کرنے کی طرف کوشش نہیں ہو رہی ہے تو یہی ریکویسٹیں میری دونوں ہماری جو ایم پی اے صاحب ہے شداد صاحب اس کے علاوہ جو ہمارے میمبر کم اسمبلی کے میں نے شریار خان افریز صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان علاقوں کی طرف بھی حق بنتا ہے کہ وہ توجہ دیں اور اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اچھا سب سے جو دوسری ہماری مین ایشیوز ہیں وہ ہمارا روڈ کا ہے تو میں دانش آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ اس روڈ کی اوپر دلی سفر کرتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ہماری فیملی جو ہم دلیوری کیس پہ ہم اس کو اسپیٹل کیے لے کے جاتے ہیں تو یہاں سے یا نیچے والے گاؤں جتنا دور ہے وہاں سے لے کے آنا سیٹی تک اس کو لے کے جانا اور پھر اس روڈ کی اوپر تو آپ کیا خیال ہیں آپ کا فیلنگ اپنی کیا ہے جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے دیکھیں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے سب سے پہلے ذاکر بھائی کہ اس روڈ سے ہمارے دونوں ایم پی اے بھی اور ہمارے ایمینے شریعار خانہ فریدی صاحب بھی گزرے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس روڈ سے گزری بھی ہو پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوا ہے کہ یہ روڈ پر جو مریض ہوگا یا جو بیمار ہوگا جس کوئی مرجنسی ہوگی وہ کیسے جائے گا کئی دفعہ شریعار خانہ فریدی صاحب تشریف لائے چکے ہیں اس کے علاوہ میجر شدہ صاحب ابھی حالی میں تشریف لائے تھے تو یہ ان کے سامنے میرے خیال سے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے ہمارے انتظامیہ برسر اقتدار لوگ وہ اس پر خود گزریں تو یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ یہ روڈ کا مسئلہ اور یہ پچھلے تین الیکشن ہوئے اور کسی ایک نے بھی اس کو سنجینا نہیں لیا سوائے جو کچھ روڈ ہے تقریباً بیس تیس فوڈ کے فاصلے پر ابھی جو بنائی گئی ہے وہ بھی امتیاز کرشی صاحب نے بنائی تھی پچھلے جو الیکشن میں انہوں نے جیتا تھا اس کے بعد سے جو روڈ ہے ابھی تک اسی طرح ہے اور یہ تقریباً جو ہمارے جو بزار لچی یہاں سے لے کر وہ نیچے علاقوں تک جو ہے اسی طرح روڈ ہیں ظاہر ہے اب وہاں سے جب مریض آتا ہے اور پھر اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں جب وہ وہاں مریض جاتا ہے تو اس کے اور حالت بگڑ جاتی ہے سو یہ مسئلہ تو بہت سنجید ہے اور مجھے لگ رہے کہ ان کو پتہ بھی ہے اس مسئلے کا تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس روڈ پر جلز جل کام شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایکسیڈنٹس والے جو مسائل ہیں یا اس کے لئے دیگر مسائلیں یہ ختم ہو جائے اور اس پر اتنا ٹیم بھی نہیں لگے گا نہ اتنا زیادہ خرچہ آئے گا لازٹ پہ ہمارا جو ایک چھوٹا سا بلکہ وہ بھی ہمارا ایک بڑا ایشیو ہے ان دونوں سے بڑھ کے وہ ہمارے کے لئے بہت بڑا ایشیو ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ کام شروع ہے اور کچھ جگہ پہ کام جائنا ہونے والا ہے تو میں اعتداء کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بڑے اکمرانوں سے کہ وہ جو ابھی ایشیو پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری بات کو سنیں اور اس کو حال کریں وہ ہے پانی کا اس علاقے میں لوگ گدو کی اوپر لے دور دور سے لوگ پانی لے کے آتا ہیں تو دانش بھائی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بالکل پانی کا مسئلہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے اور نازک ترین مسئلہ ہے اس لیے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہم پانی لینے جاتے ہیں تو اس میں مرد بھی پانی لے کے جاتے ہیں عورت بھی لے کے جاتے ہیں اس میں اختلاعات کا بھی ایک سب سے بڑا نقصان جس کو اسلام نے منع کیا ہے اور دوسرا جو ایشیو ہے کہ وہاں گدو کا مسئلہ پھر اس کے علاوہ لے کے جانا اور فاصلے پر تو یہ سارا جوہاں وہاں کو تکلیف ہے اس لیے میری یہی ریکسٹ ہے کہ ہر ایک گھر کے لیے کم از کم ہنٹ پم کا انتظام کیا جائے یا نہیں تو کچھ اس طرح کے انتظامات کی جائیں جیسے ابھی ہمارے ہاں ایک منصوبہ منظور ہوا امتیاز کرشی صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے بہت زبردست جو سولر سسٹم کا منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے سے پانی اب آتا ہے تو کافی ایک علاقوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے سو اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں نیچے ان کے لیے بھی سولر سسٹم کا اندظام کریں اور اس منصوبے کو جس طرح انہوں نے یہاں پر کیا ہے اس طرح دیگر جو علاقے ہیں ان کے لیے بھی سولر سسٹم کا منصوبہ تیار کریں یا کوئی اور یعنی میرا مطلب یہی ہے کہ اپنے منصوبوں میں اس گاؤں کو ضرور شامل کریں جو ہمارے علاقے ہیں ان کو ضرور شامل کریں تو میری یہی ریکوست ہیں شریار خان افریز صاحب سے خصوصا کہ یہ جو ہم نے مسائل ڈسکس کی اس پر ضرور جو انا غور کرے اور اس کو حل کرنے کوشش کریں جو میں ایٹ کروں گا آخر میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے ہم دوسرے مسلمان کی مدد کریں اب ظاہر ہے مدد جو ہوتی ہے وہ پیسو کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کو آپ گاڑی میں بٹا کر آگے تک چھوڑ جانا سو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کے جو ویورز ہیں ان سے میرے یہی ریکوست ہیں کہ یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ جو ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا اس کو آپ لوگ شیئر کریں جو برسر اقتدار انتظامی ہے ان تک یہ آواز پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو سنجیدہ لیا تو اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا سو جتنی بھی آپ کے دیکھنے والے ان سے ہی ریکوست ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جناب شریار خان افریدی صاحب تک اس کو ضرور پہنچائیں آپ لاسٹ پیغام جو ہیئر پیوپل ان کو آپ کیا دینا چاہو گے یہ لاسٹ پیغام میرے یہی ہے ہمیشہ کی طرح جب بھی میں جس پروگرام میں بھی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بات ہم صرف حکومت پہ نہ ڈالیں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں اور دیکھیں ابھی ابھی ہم جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام آباد گندہ ہے حکومت صفائی نہیں کرواتی سی ڈی آئی صفائی حالانکہ انہوں نے ڈبے رکے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں کچھرہ ڈالیں سو سارا کچھ ملبہ ہم نے حکومت پہ ہی نہیں ڈالنا انتظامے پہ نہیں ڈالنا بہت سارے چیزیں وہ لوگ ہمیں کر کے دیتے ہیں لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں سو میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ خود بھی کوشش کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے بہت شکریہ دانش بھائی نوازش بہت آپ نے ٹیم نکالا اور ہم نے ٹیم دیا تو آپ کا اس پروگرام میں بہت شکریہ سامین آپ نے دیکھا یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کلپ ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام جو ہم آپ کو دینا چاہتے تھے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ویڈیو یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو جہاں قیب رہی ہے خوش رہی ہے عباد رہی ہے ہمیں بے دعاوں میں یاد رکھی آپ نے بھی اپنی لئے دعا کیا کریں اللہ نیکے بان اسلام علیکم پاکستان